تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اس کے بعد ہمیں چاہیے دودھ یہ تین چیزیں ہو گئی اس کے علاوہ دو چیزیں اور ہیں جو ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے ایک تو اس میں زیتون کا تیل آلیو آئی اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے لیمن یعنی کہ آدھے لیمون کا رس اب اس میں ملٹی ہونے کی وجہ سے آپ کی زر دیکھیں ایک ایسا زبردست ہوگا لیکن بتاتی چلوں کہ اگر دودھ نہ شامل کرنا چاہے تو آپ گلاب کارک شامل کر سکتے ہیں اب اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بہت توجہ سے دیکھنا ہے کیونکہ آپ نے شادی تک گورے ہونا چاہے پھر آپ کی شادی میں پندرہ دن ہی کیونہ رہتے ہو اس لئے آپ کو یہ زبردست اپٹن جو ہے آپ کہہ لیں یا اس کو جو بھی آپ کہہ لیجئے یہ ریمیڈی اتنی ماشی اللہ سے تیز اثر ہوگی کہ آپ کو اس کا ریزلٹ اچھا ملے گا دیڑھ چمچ تھا میں دیڑھ کا چمچ اس میں ڈالوں گی اور اس پورے کا پیسٹ بنا لوں گی اور اس کے ایک دفعہ اپلائی کرنے سے آپ کو بہت تسلیب اکشی ریزلٹ ملے گا اور آپ نے اس سے روزانہ کرنا ہے دیڑھ چمچ ملٹی کا پاورڈر اس میں ملائیں اگر آپ ملٹی ہی لے آئیں گے اور اس کا پاورڈر بنانا آپ کو بہت مشکل ہوگا اس لئے آپ پنسار کی دکان سے ملٹی کا پاورڈر ہی لے لی جئے گا ٹھیک ہو گیا ان کیس اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے بیسن یوز کرنے میں تو آپ چاول کاٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب دونوں چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں چار چمر سے دودھ ملائیں گے کیونکہ تھوڑی دھر رکھ لینے کے بعد یہ کافی ٹھیک ہو جائے گا تو ہم اس سے تھوڑا سا پتلا رکھنا ہے بہت زیادہ بھی نہیں توجہ کے ساتھ اور آپ نے اس کو دھیان کے ساتھ بنانا ہے ورنہ اور چیزیں ڈال کے اپٹن دوبارہ سے ٹھیک تو جائے گا لیکن پھر وہ سارے گھر والوں کو لگانا پڑے گا تو آپ نے صرف اپنے لئے تیار کرنا ہے مجھے پتہ باقی گرلز بھی اس سے پائدہ اٹھائیں گی اچھا اس کو جو مدد دولا لوگ ہیں لڑکے ہیں جن کی لڑکوں کی بھی شادی اور یہ گھرونز وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ان کو بھی معاشرال سے بہت اچھا ریزرٹ ملے گا ٹھیک ہو گیا یہ تین چیزیں ہماری اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں ملٹی ہونے کی وجہ سے آپ کو اس کے انسٹینٹ وائٹننگ ریزرٹ ملے گا اس کے بعد آدھے لیموں کا رس اس میں ملانے جب تک اس میں میں آدھے لیموں کا رس ایڈ کرتی ہوں آپ تمام صرف فرینڈ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہاں پہ اپلوڈ انواری انسٹینٹ ریزرٹ کی ریمیڈیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر میں کرتی رہوں اور آپ لوگوں کو جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا فوری میسج ملتا رہے ایسا نہ ہو کہ آپ بیل آئیکن کو نہ دبائیں اور آپ کو جو ہے وہ میری ویڈیو کا نوٹیفکیشن نہیں ملے لہٰذا آپ جب بھی چینل کو سبسکرائب کریں تو ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبائیے گا ضرور اچھا جی اس میں تقریباً ایک چمچ میں نے میری آجیا ہے لیمو کا رس اب ہم ان تمام چیزوں کو پھر اچھی طرح سے یقجہ کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ٹھک ہو چکا ہے جبکہ بنانے کے ٹائم پر یہ طرح پتلا ہو چکا تھا ٹھک ہو گیا جی اب ہم نے لاسٹ میں اس میں ملانا ہے زیتون کا تیل اگر آپ کو جو ہے پمپ کی نائل یعنی قدو کا تیل مل جائے قدو کا تیل تو آپ اس میں وہ بھی آدھا چمچ ملا لیجی اس سے اگر آپ کے چہرے پر داغ دبے چھائیاں وغیرہ تو وہ بھی غائب ہو جائیں گی اور انشاءاللہ تعالی بہت اچھا ریزرٹ ملے گا اس ریمیڈی کے استعمال سے اچھا اس میں ہم نے جو زیتون کا تیل شامل کیا نا ایک تو موسم بدل رہا ہے اور چونکہ آپ نے اس کو روزانہ دلیا ناغہ استعمال کرنا ہے بہت زیادہ جمک جانے کے لیے تو آپ کو موسم بھی بدل رہا ہے تھوڑی سی سکن ڈرائی فیلو تو اس کے وجہ سے ہم نے اس میں آلیو آئل آرریڈی ملا دیا ایک تو اس سے وائٹننگ آئے گی دوسرا اس سے داؤد دبے ختم ہوں گی اور ساتھ میں یہ ہے کہ اس کو ریموو کرتے سے ہمیں وہ مجھے بتا ہی کہاں سے ذہن میں آگیا پھر موک کرتے وقت آپ کو پیو پرابلم نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا اب اس کو اپنے چہرے پر اپلائی کر لینا ہے اچھی طرح سے جس طرح سے باقی اپٹن اپلائی کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ ایسے بہت ساری ویڈیوز میری دیکھ چکے ہیں لہذا ہم اس کو اپلائی نہیں کریں آپ نے اسے پورے چہرے پر اپلائی کر کے 30 منٹ چھوڑنا ہے پورے 30 منٹس 3-0 اس کے بعد آپ نے اس کو واش کرنا ہے اس میں آل ہونے کے وجہ سے بہت زیادہ چپکے گا نہیں سکین ڈرائی بھی نہیں ہوگی آپ نے ہلکے ہاتھ سے رگڑ کے اتار دینا ہے بال بھی ریموو ہو جائیں گے اور ساتھ میں ہوتا ہے اگر اگر کرواتے ہیں تو باریک روان جو ہوتا ہے وہ بھی اس سے نکل جائے گا اس سکین پر بہت پیارا گلو ہے انسٹینٹ وائٹننگ کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک بار کے واش کرنے سے آپ کو ریزلٹ ملے اور ایسا ہوگا باتیں بہت ساری ہو گئی ہیں وائز بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اب بہت ساری باتوں کے بعد آ جاتے ہیں کہ اس کو کب تک استعمال کرنا ہے اگر تو آپ کی شادی میں سات دن دو ہفتے چار ہفتے یا تین ہفتے یعنی ایک مہینے تک ہے تو آپ نے اس کو بیلی بلا ناغہ کرنا ہے رات میں اگر آپ اپنی کوئی نائٹ کریم استعمال کریں یا ڈیم استعمال کریں کوئی گلو سیرم ہمارا بتا ہوئے استعمال کریں اگر ہو سکے تو اگر آپ بلیچ کرتی ہیں اپنے چہرے پر تو آپ ایک مہینے میں دو سے تین بار اپنے ہاتھوں پیروں پر بھی بلیچ کریں اور اپنے فیس پر لائٹس ڈولپر یعنی پاورڈر ڈال کے وہ اپلائے کریں سکن کی جتنے زیادہ کیر ہو سکے وہ اچھی چیز ہی ہے ساتھ میں اس کے استعمال سے آپ نائٹ کریم کے استعمال کر سکتے ہیں بوائز بھی اس کو استعمال کریں وہ بھی کوئی نائٹ کریم استعمال کرتے ہیں تو وہ کریں زیادہ سے زیادہ اپنی کیر کریے ہاتھوں پیروں پر بھی سے ہی اپلائی کریں اور گردن پر بھی آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اتنی نائرہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ تیسے بھنیں گے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو پریس کرنیجئے اس طرح ہمارے آنے والی